اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ایک ڈیزرٹ اس کا نام ہے پائنائپل ڈیلائٹ بہت ہی سمپل بہت مزیدار رسیپی ہے اس کے لیے ابھی میں بنا رہی ہوں اس کا بیس تو میں سب آپ کو بیس کے انگریڈینٹ دکھا دیتی ہوں اس کے بعد جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ میں آپ کو نیکس سٹیپ میں دکھاؤں گی تو سب سے پہلے میں اس کا بیس بنائیں گے تو اس کے لیے ہم کو ضرورت ہے یہ میں نے لیا ہے 1 کپ میدہ جو میجرنگ کپس ہوتے ہیں اس کے حساب سے 1 کپ میدہ ہے 1 کپ شکر ہے یہ 1 لیٹر دودھ ہے جو کی پکا ہوا ہے اور روم ٹیمپریچر پر ہے اور یہ 50 گرامز بٹر ہے اس میں آپ سالٹ والا یا انسالٹڈ بٹر دونوں لے سکتے ہیں اور یہ میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے وانیلا ایسنس یہ ایک ڈش میں نے تیار کر کے رکھی ہے جو کی آون پروف ہیٹ پروف ہے تو جو بھی آپ چیز استعمال کریں وہ ہیٹ پروف ہونا چاہی کیونکہ جب ہم یہ بنائیں گے اس کو گرم گرم ڈالنا پڑے گا تو بس وہ چیز خراب نہ ہو اس کیوں پر میں نے بٹر لگا کے رکھا ہوا ہے تیار کر کے رکھا ہے اور اسی طرح کچھ پھیلاوا سا آپ برطن لیں جس میں اس کو یہ جمائے جائے گا تو یہ والی میں نے ڈش تیار کر کے رکھی ہے اب سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ میں نے ایک نون سٹک کڑھائی لی ہے آپ بھی کوئی نون سٹک برطن لی لیں کیونکہ یہ جو میں ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں دودھ ابھی میں نے یہ flame on نہیں کی ہے اس میں یہ میں ڈال رہی ہوں میدہ اور یہ شکر اور اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں پہلے ابھی یہ چولہ میں نے نہیں کھولا ہے بس اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس میں کوئی لمس نہیں رہنا چاہیئے اب دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اور اس کی اب میں نے flame on کر دی ہے اور اس کو continuously چلانا ہے کیونکہ یہ تھوڑی دیر میں گھڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے اب دیکھیں یہ پانچ منٹ میں یہ پانچ منٹ پکانے کے بعد یہ اسے گھڑا ہونا شروع ہو گیا اور ابھی اس کو ہمیں اسی طرح سے اس کو چلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے ابھی دیکھیں اس میں وائل آنے لگا اب اس میں میں اس کی جو flame ہے اس کو میں نے بلکل سلو کر دیا ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ وانیلا ایسنس اور یہ بٹر اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں مطلب یہ بٹر جو ہے اور یہ وانیلا ایسنس اچھی طرح سے اس میں بلکل میکس ہو جائے اب دیکھیں یہ اچھی طرح سے میکس ہو گیا اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اس طرح کی ہونا چاہیی جیسے ribbons ہوتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ribbons جب بننے لگیں تب اس کی یہ آپ بند کر دیں اس کو یہ اس میں اچھی طرح سے پک گیا اس کو میں بند کر رہی ہوں اور یہ جو ہم نے ٹرے تیار کری ہے اس میں ہم یہ اس کو ڈال دیں گے اس کو اچھے سے پھیلا دیں اب یہ میں نے اچھے طرح سے اس کو پھیلا دیا اور اس کو اب میں رکھ رہی ہوں یہیں پر اس پر رکھے رہنے دیتی ہوں روم ٹیمپریچر پر اس کو لانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ایک گھنٹے کے لئے میں میں فریج میں رکھوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا نیکسٹ سٹیپ دکھا دی ہوں اب دیکھیں یہ جو بیس تھا یہ بہت اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا اور کافی دیر سے یہ فریج میں رکھا تھا اور اس کو فنش کرنے کے لئے یہ میں نے وپنگ کریم تیار کیا ہے جو کی دو کپ تھا اس کو میں نے پھینٹ کے تیار کیا ہے اور اس کو فریزار میں رکھ دیا تھا دس منٹ کے لئے یہ میں نے پائن اپل کے پیسز لیا ہے جو کی ٹن پائن اپل تھا تو یہ آپ کو بہت ایزلی کنفیکشنری شاپک پر مل جائے گا اور اس کی جگہ آپ پائن اپل کی جگہ آپ اپنے پسند کا کوئی بھی فوٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ مینگو کراچ لے سکتے ہیں آپ صرابیری لے سکتے ہیں اور بہت سارے کراچز ملتے ہیں جو آپ کو پس انوار اس میں لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں چوکلیٹ کا استعمال دی کر سکتے ہیں آپ اس میں اوپر چوکلیٹ ساوچ لگائیں اور اس میں آپ چوکلیٹ چپ استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اس طرح سے فینش کریں گے اب یہ جو کرش ہے یہ ہم اس کی اوپر پھیلا دیں گے اب اس کی کوئی فکس کونٹریٹی نہیں ہے بس آپ اتنا لیں کہ اس پر اچھی طرح سے سپریڈ ہو جائے یہ اس طرح سے یہ پورے میں آپ کرش لگا لیں پھیلا لیں اور اب ہم اس کی اوپر جو دوسری لیئر ہے وہ ویپن کریم کی ہے اس کو بھی ایون لی پورے پہ سپریڈ کر لیں ویپن کریم کو اچھا اب یہ ویپن کریم لگانے کے بااد اس کی اوپر میں تھوڑا سا کرش ڈال رہی ہوں بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا اور آپ ایک سکیوہ کے مدد سے اس کو اس طرح سے پھیلا لیں یہ بڑا خوبصورت سا اس پر ایک پیٹن من جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گیا اور اب میں اس کے اوپر ویڈے دیجئے ہمارا پائنیپل ڈیلائٹ بلکل تیار ہے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت مزدار بنتا ہے پائنیپل کی جگہ آپ کوئی بھی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی چوائس کی اوپر ہے اور اس کو بنانے کے بعد اس کو میں رکھ رہی ہوں دو گھنٹے کے لیے فریج میں بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں سرف کروں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ